سلام علیکم فرینڈز بی ایس بارٹنی سیونتھ سمیسٹر سٹوڈنٹ آج جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے رینج آف ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم کیونکہ جین کلونیم کے اندر اگر آپ دیکھیں آؤٹلائن کے اندر تو یہ آپ کا ہے فیفت چپٹر مینپولیشن آف پیریفائیڈ ڈی این اے تو اس کے اندر جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے رینج آف ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مینپولیشن کسی کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مینپولیشن مینکہ ڈی این اے کے اندر اگر آپ آرٹیفیشنی طور پر یا ویسے بھی کوئی چینج آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مینپولیشن اگر وہ مینپولیشن اگر انزائم کے درو ہو رہی ہے تو ان انزائم کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم کو فنکشن کی بنیاد پر جو وہ کیمینکہ ڈی ایکشن وہ کرتے ہیں جو کٹلائز کرتے ہیں اس کی بیس پر ڈی این اے مینپولیٹر اینزائم کو چار کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرسٹ نیوکلی ایزز سیکنڈ لائی ایزز تھرڈ پالی میریزز اور موڈیفائنگ انزائم اب نیوکلیزز کیا کرتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نیوکلیک ایسیڈ کو کلیو کرنے والے نیوکلیزز آر دی انزائم دیٹ کٹ شارٹن اور ڈیگریڈ دی نیوکلیک ایسیڈ مالیکیولز جبکہ لائیگیز کیا کرتے ہیں وہ جائن کرتے ہیں نیوکلیک ایسیڈ مالیکیول کو آپس میں پالی میزز کیا کرتے ہیں میک کپیز آف مالیکیولز جس طرح کے ڈی این اے پولی میریز 1 ہے جو ریپلیکیشن کے وقت جو ہے نایا سٹرینڈ بناتا ہے ڈی این اے کا اس طرح جو موڈیفائنگ انزائم ہے وہ کیا کریں گے کیمیکل گروپ کو یا تو پھر ایڈ کریں گے یا ریموو کریں گے نیوکلیک ایسیڈ سے سی فر ایسیڈ دی این اے کے جو ڈی ایڈ ایڈ ہے ان میں سے کیا کریں گے کسی ایک اسٹرینڈ کے ساتھ یا کوئی کیمیکل گروپ کو ایڈ کر دیں گے یا ریموو کر دیں گے تو فرینز یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپارٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس سے آپ کو شارٹ کویسٹن بھی پوچھا جا سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رینج آف ڈی این اے مینی پولیٹیو انزائم پر کم پریہنسیو نوٹ بھی آ سکتا ہے نوٹ بھی آ سکتا ہے تو رینج آف ڈی این اے مینی پولیٹیو انزائم کے اندر ہم دیکھیں نیوکلییزز کو پھر نیوکلیزز کے مزید ٹائپس ہیں جسے ہیں کہ ایکزو نیوکلیز اینڈ اینڈو نیوکلیز اور پھر ایکزو نیوکلیز کے اندر کے آیا وہ ڈبل سٹرینڈ سے نیوکلوٹائیڈ کو ریموو کر رہے ہیں یا سنگل سٹرینڈ سے پھر اس کے مزید ٹائپس ہیں جسے ہیں کہ بالل ٹری ون ٹائپس ہیں اندر آپ کے اندر دیکھیں ٹائپس کا اینڈ ایکزو نیوکلیز pięہ اینڈ نیوکلیاز اس نیوکلیز پولیمریکرین کری ڈن अکے اندر دیکھ ڈی این اے D cliche ٹ اچ پولیمریکرین بیورس کے اندرו ٹائپس ہیں ان کے اندر الکلائن فاسوٹیز پالی نیوکلیٹائیڈ کائنیز ٹیرمینل ڈی آکسی نیوکلیو ٹیڈائیل ٹرانسفیڈیز تو فرینز اس فلو چار ڈیگرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رینج آو ڈی آنے مانیپولیٹر انزائن کتنے ہیں پھر ان کے مزید کتنے ٹائپس ہیں فرسٹ آف آل جو ہم دسکس کر لیتے ہیں نیوکلی ایز نیوکلی ایز ڈی گریڈ ڈی آنے مالیکیولز نیوکلی ایز کیا کرتے ہیں اور فسٹ آل جو ہیں نیوکلیٹائیڈ hired کو کلیو کرتے ہیں اور فاسفر جو سکuan ہی ایک نیوکلی ایز کو دوسرے کے ساتھ کنکٹ کرتا ہے کس کے اندر دی ای نیوکلی ایز کیا کرتا ہے نیوکلی ایز کتنے ہیں ڈی ایز نیوکلی ایز and endonuclease exonuclease کیا کرے گا کہ وہ remove کرتا ہے nucleotide کو کس سے DNA کے end سے that remove nucleotide at a time from the end of DNA molecule اور جبکہ endonuclease کیا کرتے ہیں وہ side سے cleave نہیں کرتے ہیں nucleotide sequence کو یہ کیا کرتے ہیں are able to break the internal phosphor digester bonds within the DNA molecule DNA molecule کے اندر internal phosphor digester bonds کو توڑتے ہیں جبکہ exonuclease کیا کرتے ہیں جو side والے nucleotide ہوتے ہیں ان کو remove کرتے ہیں figure میں دیکھ لیتے ہیں یہ exonuclease اور یہ ہے endonuclease دو double strand ہے کس کے DNA کے درمیان دیکھیں تو یہ hydrogen bond ہے یہ ایک nucleotide ہے اور یہ دو nucleotide آپس میں ملے ہوئے ہیں کس bond کے ساتھ فاسفور digester bond nucleose اسی فاسفور digester bond کو cleave کرتا ہے اب exonuclease ہیں تو یہ side سے remove کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں اور جبکہ endonuclease کیا کرتا ہے وہ side سے نہیں وہ internal phosphor digester bond کو break کرتا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ exonuclease the main distinction between different exonucleases lies in the number of strand that are degraded when a double strand DNA molecule is attacked یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس nucleases enzyme ہیں کہ آیا وہ double strand سے nucleotide کو remove کر رہے ہیں یا single strand سے اسی بنیاد پر exonuclease کی پھر مزید دو ٹائپس ہیں یہ دیکھیں بال 31 اور exonuclease 3 یہاں پہ دیکھیں تو یہ double strand سے remove کر رہا ہے بال 31 اور جبکہ exonuclease 3 وہ single strand سے nucleotide کو remove کر رہا ہے بال 31 کو پھر دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ بال 31 purified from bacterium alteromonas espigiana is an example of an exonuclease that removes nucleotide from both strands of the double strand ڈی این اے مالکیول یہ دونوں strand سے nucleotide کو remove کرتا ہے اگر بال 31 کو اگر ہم double strand ڈی این اے کے اوپر زیادہ time کے لیے چھوڑ دیں allow کر دیں تو اس کو مزید چھوڑ کر دے گا مزید اس کی nucleotide کو نکال نکال کے اس کو shutter کر دے گا the greater length of time that ball 31 is allowed to act on a group of ڈی این اے مالکیول the shorter the resulting ڈی این اے fragments will be یہاں پہ دیکھیں یہ ڈی این اے ہے اگر ہم نے بال 31 کو allow کر دیا کہ زیادہ time کے work کرے تو یہ اس کو shutter کر دے گا کیونکہ یہ sides and nucleotide کو ہٹاتا جائے گا remove کرتا جائے گا اور faster faster bond کو توڑ توڑ کے اس کو مزید shutter کر دے گا exonuclease 3 in contrast enzymes such as excretia coli nuclease 3 degrade just one strand of double stranded DNA molecule figure میں دیکھنے یہ figure ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ ایک strand سے exonuclease 3 function کر رہا ہے دیکھنے 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime دو strands ہے یہ کیا کرے گا کہ ایک strand کو remove کر دے گا یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے نکال ایک nucleotide اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے ایک nucleotide کو اس نے remove کر دیا leaving single strand as a DNA product اور جو ساتھ یہ strand ہے اس کو پر چھوڑتا جائے گا endo nucleases endo nucleases is second type nucleases nucleases کی the nucleases یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں endo nucleases ہم نے دیکھ تھا کہ وہ internal phosphor bond کو توڑتے ہیں اور DNA کو فراغمن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو function کے بنیاد پر اس کی مزید types S1 nucleases DNA is one and restriction endo nucleases یہاں پہ دیکھیں S1 which cleaves only single strand DNA including single strand nicks in merely double strand molecule پہلی بات تو یہ ہے کہ S1 nucleases figure میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں S1 nucleases یہ single strand DNA molecule کو cleave کرتا ہے اور double strand کو cleave کرتا ہے لیکن کس جگہ پہ جہاں پر nick present ہو اس line کا یہ مطلب ہے dna is one which cleaves both single and double strand dna جو ہمارے پاس dna is one ہے وہ single strand dna molecule کو بھی cleave کرتا ہے اور double strand dna molecule کو بھی cleave کرتا ہے لیکن کوئی اس پیس ایک سائیٹ اس کی نہیں ہے جو تھائی ٹائپ endo nuclease کی وہ دیکھ لیں restriction but only at limited number of site اس کے لئے specific sites ہو چاہی ہیں جہاں سے double strand dna molecule کو cleave کرتا ہے فگر میں دیکھ لیں restriction endo nuclease یہ specific site سے dna molecule کو جو double strand ہے اس کو cleave کرتا ہے s1 کو پھر detail سے دیکھ لیں s1 nuclease which cleaves only single strand dna including single strand nicks in double strand molecule یہ میں نے آپ پہلے بھی بتا دیا یہ single strand dna molecule cleave کرے گا double strand کو cleave کر سکتا ہے لیکن وہاں پہ nick present ہو dna is one single سے بھی کر سکتا dna dna molecule کو cleave کر سکتا ہے ھو nucleotide کو remove کر سکتا ہے یہ restriction endo nuclease میں نے آپ پہلے بتا دیا کہ اس کے لئے spesic site ضرورت ہوتی ہے وہاں سے cleave کرتا ہے ہم نے nuclease کو دیکھ لیا اب ہم discuss کرتے ہیں range of dna manipulative enzyme ligase کو دیکھتے ہیں in the cell the function of dna ligase to repair single strand breaks that arise in double strand dna malik during for example dna replication dna replication کے دوران اگر وہاں پہ discontinuity پیتا ہو گئی تو اس کو repair کرنے کے لئے کون function کرتا ہے ہمارے پاس dna ligase آکے اس کو seal کرتا ہے seal کرتا ہے dna ligase جو اس کی definition ہے وہ اس رہے کہ dna ligase from most organism can also joins together two individual fragments of double stranded dna یہاں پہ دیکھیں یہ ایک fragment ہے dna کا اور یہ بھی dna کا fragments ہے تو یہ ان fragments کو آپس میں جائن کرے گا جوڑ دے گا یہاں پہ دیکھیں dna ligase آیا اس نے دونوں fragments dna کے جو molecule ہیں ان کو آپس میں جائن کر دیا آیا اس لئے کہتے ہیں dna act as a molecular glue در ٹائپ سہر رینج آف dna manipulative enzyme کہ اندر وہ ہے poly merases now dna polymerases are the enzyme that synthesize a new strand of dna complementary to an existing dna rna template हمارے پاس dna polymerases ایس enzyme ہیں جو اگر ان کو ایک template مل جائے تو اس ٹیمپلیٹ کے کمپلیمنٹری نیا ڈی آنے کا سٹرینڈ جو ہے وہ پولیمرائز کرے گا بنائے گا لیکن ڈی آنے پولیمرائزز انزائم کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ان کو ایک پرائیمر کی ضرورت ہوتی ہے موسٹ پولیمرائزز کن فنکشن اونلی اگر تیمپلیٹ پوزیسز ایڈبل سٹرینڈ ریجن جات ایکٹ ایسے پرائیمر فار انیسی ایشن آف پولیمریزیشن یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ کچھ جو ہے ریجن پریزنٹ ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ڈبل سٹرینڈ ریجن ہے تو یہ جو ریجن ہے ٹیمپلیٹ کے اوپر یہ دیکھیں یہ پرائیمر کے طور پر فنکشن کر رہا ہے تو جب ڈی آنے پولیمرائز کو پرائیمر ملتا ہے تاب ہی وہ ایک نیا سٹرینڈ اس کے اوپر بناتا ہے اسی فکر کو آگے دیکھیں تو یہاں پہ جو ریڈ کلر کے اندر دیکھیں جو نیا سٹرینڈ بنایا ہوا ہے نیولی سینٹی سائز سٹرینڈ یہ جب پرائیمر اس کو مل گیا پولیمریزز انزائن کو تو اس نے ایک نیا سٹرینڈ بنایا اب اس کی مزید ٹائپس دیکھ لیتے ہیں اس کی تیرین ٹائپس ہیں ڈی آنے پولیمریز ون ٹیک پولیمریز اور تھرڈ ون جو ہے ریورس ٹرانسکریپٹیز اب ہم ایک ایک دیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں ڈی آنے پولیمریز ون ڈی آنے پولیمریز ون وہیں پولیمریز ون وہ سٹرینickt کی ت manuscripts ایسی کے اطلال ملاتے ہیں کہ یہ دنیا پولیمریز انزائیم یہ کیا کرتا ہے کہ نیا فلیمنٹ بناتا ہے نیا دنیا اگر اس کو ایک نک مل جائے تو اس میں نک کو فیل بھی کرے گا اور ساتھ ہی کمپلیٹ نیا سٹرینڈ بنائے گا اور جو پہلے سے موجود اس نک کے بعد جو نوکلیٹائیٹ پریزنٹ ہے پہلے ان کو ڈیگریڈ کرے گا ان کو نکالے گا پھر مکمل نیا سٹرینڈ بنائے گا ڈین اے پولیمریز ون is therefore an example of an enzyme with dual activity ڈین اے پولیمریزیشن ڈین اے ڈیگریڈیشن ڈین اے ڈین اے ڈیگریڈیشن ڈین اے 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 is one are controlled by different parts of the enzyme molecule اب جو دو ایکٹیوٹی کرتا ہے پہلی یہ کہ یہ پولیمریزیشن بھی کر سکتا ہے اور ڈیریڈیشن یہ اس ڈی آنے کے پالی پیپٹائیڈ چین کے اندر جو وہ ایک انزائیم بناتا ہے اس کے ڈیفرن پارٹس الیدہ الیدہ پارٹس اس کو یہ ایبل کرتے ہیں اس کو کو ایلاو کرتے ہیں کہ وہ پولیمریزیشن ایکٹیوٹی بھی کر سکے اور ڈی آنے ڈیگریڈیشن ایکٹیوٹی بھی کر سکے اب نیلو فرائگمنٹس لینو فرائگمنٹس گیا ہے اگر ڈی آنے پولیمریز وان کو اگر ہم اس کے فرائگمنٹس کو اگر ہم کاٹ دیں تو ایک سپیسیفک امینو ایسیڈ سیکونس کے بعد جو ریجن بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینو فرائگمنٹس اب دیکھ لیتے ہیں نیوکلیز ایکٹیوٹی اس کنٹینڈ این ڈی فرسٹ 3 23 امینو ایسیڈ آف پولی پیپٹائیڈ یہ جو نیوکلیز ایکٹیوٹی ہے کہ وہ نیوکلیٹائیڈ کو ریموو کرتا ہے یہ ایکٹیوٹی جو اگر ہم پولی پیپٹائیڈ چین دیکھیں ڈی آنے پولیمریز وان کی اس کے پہلے جو 323 امینو ایسیڈ ہیں وہ یہ پرفارم کرتے ہیں اگر ہم ان کو نکال دیں تو باقی جو ریجن بچے گا وہ ہوگا اس لیے ہم کو کہتے ہیں لینو فراغمنٹس اور یہ جو موڈیفائنگ اینزائیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لینو فراغمنٹس can still synthesize a complementary dna strand on a single strand template no nucleus activity یہ ہمیں پاس کیا کرتا ہے کہ یہ single strand template dna پر نیا strand پیدا کرتا ہے لیکن اس کے نیوکلیز ایکٹیوٹی نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھیں لینو فراغمنٹس یہ نک پریزنٹ ہے تو یہ کیا کرے گا کہ only the nick is filled in یہ صرف نک کو فیل کرے گا نیوکلیز ایکٹیوٹی اس کے نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ دیکھیں جی سی ای ٹی جو نیوکلیٹائٹس سیکونس ہے یہ دیکھیں existing ڈا نیوکلیٹائٹس تو لینو فراغمنٹس میں یہاں پہ دیکھیں تو اس نے صرف نک کو فیل کیا ہے باقی نیوکلیٹائٹس کو ریموو نہیں کیا ان کو ویسے ہی ڈین نے دیا تو لینو فراغمنٹس نیوکلیٹائٹس ایکٹیوٹی پر فارم نہیں کرتا جو سیکنڈ ٹائپ ہے پولیمریز انزائم کے اندر وہ ہے تیک پولیمریز تیک پولیمریز یوز ان پولیمریز چین ریاکشن تیک پولیمریز جو ہے اس کو پولیمریز چین ریاکشن میں استعمال کے جاتا ہے وہ کس وجہ سے کہ it is thermo stable meaning that they are resistant to denaturation by heat treatment اگر اس کو heat treatment کیا جائے تو یہ thermo stable ہے this is a special feature of TEC DNA پولیمریز that make it suitable for PCR یہی characteristics جو ہے اس کو suitable کرتی ہے کہ PCR چین ریاکشن کے اندر اس کو استعمال کیا جائے because if it was not thermo stable اگر یہ thermo stable نہ ہوتا it would be inactivated یہ inactive بن جاتا when the temperature of reaction is raised to 94 degree centigrade to degrade to denature the DNA اگر DNA کو denature کرنے کے لیے جیسے ہی 94 degree سے temperature کو increase کیا جاتا تو یہ کیا بن جاتا inactivated تو یہ thermo stable ہے so that's why it is used in PCR reverse transcriptase third type ہے polymerase enzyme کی یہ جو ہمارے پاس ہے the final type of DNA polymerase that is important in genetic engineering is reverse transcriptase an enzyme involved in replication of several kinds of viruses یہ replication جو ہوتی ہے وائرسز کے اندر اس میں استعمال ہوتا ہے بہت سے وائرسز سے اندر reverse transcriptase is unique in that it use a template not DNA but RNA یہ template استعمال کرتا ہے لیکن وہ DNA کا نہیں ہوتا بلکہ RNA template ہوتا ہے complementary to DNA جس کو ہم کہتے ہیں complementary DNA cloning یہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ template تھا RNA کا اس کے اوپر یہ پرائیمر ہے اور اس نے نیا اسٹرینڈ بنایا ہے جو DNA کا ہے اس اسٹرینڈ کو کہتے ہیں complementary DNA جو ہمارے پاس fourth enzyme ہے جس کو ہم کہتے ہیں DNA modifying enzyme یہ ہمارے پاس range of manipulative enzyme کی last جو ہم نے دیکھا تھا DNA modifying enzyme اس کو ہم دیکھتے ہیں there are numerous enzymes that modify DNA molecules by addition or removal of specific chemical groups ہمارے پاس numerous type of enzyme جو DNA کے اندر کسی chemical group کو add کرتے ہیں یا remove کرتے ہیں ایسے enzyme کو کہتے ہیں modifying enzyme اس کے جو ہمارے پاس types ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں alkaline phosphatase B poly nucleotide kinase C terminal deoxy nucleotidyl transferase alkaline phosphatase alkaline phosphatase alkaline phosphatase کیا کرتا ہے alkaline phosphatase which removes the phosphate group present at five terminus of the DNA molecule یہ ہمارے پاس DNA کا molecule double stranded یہاں پہ دیکھیں جو 5 prime پہ دیکھیں تو phosphate group attach ہے اور یہاں سے دیکھیں اس strand میں 5 prime to 3 prime اور یہ 3 prime to 5 prime تو یہاں پہ بھی phosphate group attach ہے تو ان phosphate groups کو یہ remove کرتا ہے جو present 5 terminus of the DNA molecule alkaline phosphatase ان کو remove کر دیتا ہے اس کے علاوہ poly nucleotide kinase یہ کیا کرتا ہے poly nucleotide kinase which has reverse effect of alkaline phosphatase adding phosphate groups onto the 5 prime terminus of the DNA molecule poly nucleotide kinase alkaline phosphatase کے بعد عقص کام کرتا ہے وہ کیا کرتا تھا 5 terminus سے remove کرتا تھا phosphate group اور یہ کیا کرتا ہے 5 terminus پہ phosphate group کو add کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں red color کے ساتھ phosphate group کو add گیا اس جگہ پہ بھی اس terminus پہ بھی جو 3rd type ہے DNA modifying enzyme وہ ہے Terminal Deoxid nucleotidyl transferase On to the 3's terminus of the DNA molecule کو ایڈ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں سنگا سینڈ ڈی اینی مالیکیول اس کے پر دیکھیں تو یہ ڈی آکسی نیوکلیوٹائیڈ کو ایڈ کر رہا ہے تو ایڈ ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے لئے انگریز ہو چکی ہے اور یہ ڈی آکسی نیوکلیوٹائیڈ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تری پرائیمنٹ پہ ایڈ کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی لینڈ انگریز ہو چکی ہے تو فرینز آج ہم نے دیکھا رینج آف ڈی اینی مانیپولیٹیو اینزائم کو پھر اس کی مزید کتنی ٹائپس ہیں وہ بھی دیکھا تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل پہ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ نائے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ہوئے سکے ٹھینکیو اللہ حافظ موسیقی